ایسی کونسی پانچ سنگین گلتیاں ہیں جس کے دہرانے سے آپ کو بائناس ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بکشتا اور آپ کے اکاؤنٹ کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے تو دوستو اس کے بعد چاہے آپ کریں دس ہزار اٹینٹ اگر آپ نے ان پانچ گلتیوں میں سے کوئی بھی ایک گلتی ایک مسلسل ٹائم کے لیے دہرائی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ اوپن ہو جائے تو دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ پانچ گلتیوں میں سے کوئی بھی ایک گلتی آپ لازم دھورا رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں محصول ہو رہی ہیں مسلسل ہماری بائناس سے جوڑی ہر ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک ہی گلتی اور ایک ہی گلتی کا سوال کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا ہم نے یہ کر دیا ہمارا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا تو دوستو اگر آپ کرتے ہیں ٹریڈ لازمی بات ہے ٹریڈ کے دوران آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اہم اساسا جات ہوتے ہیں چاہے وہ دو سو ڈالر کیوں نہ ہو یا پچاس ڈالر کیوں نہ ہو یا اس سے بڑی بھی رقم تو جب وہ منجمت ہو جاتے ہیں یعنی کہ فریز تو آپ کا دل بدزن ہو جاتا ہے اور کیونکہ آپ ہیں کرپٹو کرنسی کی دنیا میں ابھی نئے سٹوڈنٹ کی طرح تو ایک سٹوڈنٹ کو جب کام کرتے ہی ٹھوکر لگے تو اس کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اچھے طریقے سے کرپٹو میں منجے ہوئے کھلاڑی کی طرح کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان پانچ گلتیوں سے تو آپ کو لازم بچنا پڑے گا ورنہ یوں ہو جائے گا کہ جیسے کہ سر منڈواتے ہی پولے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ پانچ اہم ترین گلتیاں ویڈیو کو بنا سکپ کر دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ سکپ کر دیتے ہیں تو یہ سوال مجھ سے بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھا جاتا ہے اور ویڈس ایپ میں اور جواب نہ ملنے پر بہت زیادہ پیار کرنے والے ویورز اور سبسکرائبر بھی مائنڈ کر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹوپی کو شروع کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں علمہ کا ٹیک این وزنس آپ ویڈیو چھ لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے بلکل ہے مفت اور ہمارے لئے ہے بہت قیمتی لہٰذا اسے سبسکرائب کیجئے گا اور اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر لیجئے گا تو دوستو بنا دیر کیے پرابلم نمبر ون آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ بائن آس میں آئیڈی بنانے بیٹھے ہیں جو بھی شخص آپ کا دوست آپ کو آئیڈی بنانے کی سجیشن دیتا ہے تو ایک گلتی مت کریں کبھی بھی اپنے موبائل نمبر پہ اپنا بائن آس آئیڈی مت بنائیں اگر آپ بنا چکے ہیں چل رہا ہے تو ویل اینڈ گوڈ بہت اچھی بات ہے لیکن بہت زیادہ رسکی ہے نقصان دے ہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے کوگل آئیڈی پہ اپنا بائن آس اکاؤنٹ بنائیں تاکہ آپ تسلیز ریٹریٹ کر سکیں آپ کو ہر چیز کرنے میں آسانی ہو کیونکہ جی میل کا آئیڈی ہمارے موبائل نیٹورک سے کہیں زیادہ اتھنٹک ہے توسری گلتی ذہن میں رکھئے گا جس کی گلتی ہو جانے کی وجہ سے بھی آپ کو بائن آس کبھی نہیں بخشتا کیونکہ موبائل آپ کا اپنے کنٹری میں ہوتا ہے اس میں کوڑ میں دیری ہو جائے اے تو وہ ریزن کمپلیٹ ہو گئی توسری ریزن بعض اوقات آپ نے آٹھ آٹھ نو نو تس دس گوگل آئیڈی بنائے ہوتے ہیں اور آپ نے ای میل بوکس میں جو آئیڈی لنک کیا ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کے بائن آس اکاؤنٹ سے نہیں ہوتا آپ بعض اوقات کیونکہ بائن آس نے جب سے لازت تھری مند سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے تو ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آفٹر ٹو ڈیز بائن آئیڈی خود ہی لوگ آٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو لوگ ان کرنا پڑتا ہے اس کے دوران آپ کو ایک کوڈ مصول ہونا ہوتا ہے کوڈ آپ کو آتا ہے ای میل میں اور آپ ای میل کا ویٹ کرتے رہتے ہیں میل آپ کو ملتی نہیں تو دوستو میل نہ ملنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ نے متعدد جی میل کے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں اور آپ کو میل اسی اکاؤنٹ میں آنی ہے جسے آپ نے لنک کیا ہوتا ہے تو کوشش کر لیا کریں کہ آپ یہ سارا ڈیٹا ایک جگہ پر لکھ لیں ظاہر ہی بات ہے پیسے سے جوڑی بات ہے آپ کے مستقبل سے بھی جوڑی بات ہے تو انہیں ایک اچھی طریقے سے لکھ کر کسی سیف جگہ پر رکھ لیا کریں تیسری گلتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ وائی فائی پر کام کریں اپنے گھر کے وائی فائی پر کام کریں اور سگنل چلے گئے ہوئے یہ بہت اہم گلتی ہے جس کے اوپر بھی آپ کو بائناس ماف نہیں کرتا پہلی گلتی آپ نے سن لی دوسری میں میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ آپ کتن کسی بھی صورت آئی ڈی کو وہ اس آئی ڈی کو لنک مت کریں کیونکہ بائناس آپ کو بیچتا رہے گا اپنی ای میل اور آپ کو محصولیوں کی ایک ٹائم آئی کا آپ کا اکاون بند ہو جائے گا تیسری گلتی کہ اگر لیٹس پولز آپ نے وائی فائی آن کیا ہوا ہے اور وائی فائی پر آپ کو میل آ رہی ہے اور آپ کے وائی فائی کے سگنل ہی موجود نہیں اب بہت بار ایسا ہوتا ہے ایم ان کے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وائی فائی کی سروس بیکار آ رہی ہے پیچھے سے بائناس نے ہمیں کوٹ جو ہے سینڈ کر دیا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی شخص آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا شاید لوگ کسی اور چکر میں پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک وقت میں مالیں اس وقت دو بج رہے ہیں تو آپ نے دو بجے دوبہر کے پانچ اٹیمٹ کی آپ کو اجازت ہوتی ہے لیکن آپ نے میکسیمم چار اٹیمٹ کرنی ہے لوگن کی اٹیمٹ اس کے بعد آپ نے اٹیمٹ نہیں کرنی مجھے یہ میسیج ملا ہے لوگوں سے میل ملی ہے بہت زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں کہ جی انہیں پچاس پچاس بار ٹرائے کر دیا جبکہ بائناس کی پولیسی ہے کہ کسی نے بھی فائیو ٹائم لگا تار ایک وقت میں مطلب دو بجے کے قریب آپ ابھی مثال دے رہا ہوں پکڑ مت لیجئے گا مثال دے رہا ہوں تو دو بجے کے قریب آپ نے لیٹس پوز فائیو ٹائم اٹیمٹ کا دیا تو کوشش کریں کہ آپ آپ کی چھٹی اٹیمٹ اگلے دن دو بج کے دس منٹ کے یا بیس منٹ کے بعد ہونی چاہیے اگر آپ ایک ہی اور میں ایک ہی سنا میں ایک ہی لمحے میں پانچ اٹیمٹ مار دیں گے آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا کچھ بھی کر لیں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کا اکاؤنٹ آج تک کھل گیا ہو یہ ایسی سنگین گلتی ہے جسے لوگ دہراتے چلے جا رہے ہیں اور تھڑا تھڑ ٹکا ٹک اکاؤنٹ بند ہو رہی ہیں ٹکا ٹک ایک دن میں پچاس پچاس میل آ رہی ہیں لیکن لوگ اس کا ملبع بھی اپنے اوپر نہیں ڈال تو دوستو پانچ سے زیادہ اٹیمٹ آپ نے نہیں کرنی اور ایک کو ہمیشہ سیو رکھیں بلکہ آپ چار اٹیمٹ کریں لوگ ان کی ٹک ہے اور اپنے کیپٹل ورڈ الفان امریکہ بہت حیال رکھیں اب بڑھتے ہیں چوتھی اہم غلطی بہت زیادہ لوگوں کے موبائل کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو میل کورٹ بائنانس کی طرف سے آ جاتا ہے لیکن ان کو نوٹیفکیشن نہیں آتا موبائل جب بھی کوئی شخص لیتا ہے ایون کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ ہمارے موبائل کی کچھ سیٹنگ ایسی تھی کہ نوٹیفکیشن بائنانس کی طرف سے تو ایشیو ہو جاتا تھا ہم میل بوکس میں جاتے ہی نہیں تھے ایک ٹائم آیا کہ میل بوکس میں جا کر دیکھا تو بائنانس نے تیس بار پورٹ بھیج دیا ہوا تھا اور ہم تھے کہ اٹیمٹ کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں اور ہمیں میل محصول نہیں ہو رہی جبکہ میل آ چکی تھی نوٹیفکیشن آف تھا تو لہٰذا اپنے موبائل کا میل نوٹیفکیشن فوراں آن کریں تاکہ آپ کے موبائل میں فوراں پاپ اپ ہو یہ بھی اگر آپ آٹھ سے نو بار کیا میں حیران ہوں کہ پچاس میلز آگیں اگر اس کے بعد آپ کریں گے تو اٹیمٹ کرتے رہیں گے تو بائنانس آپ کو ایک میسج دے دے گا وہ میل بھی آپ نہیں پڑھیں گے دیفنیٹی آپ کو میل آتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی اور آپ لوگن کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا ہم آپ کو اکاؤنٹ بند کرنے لگی ہیں آپ اسے حل کرنے کے لیے آپ ہماری کمیونٹی سینٹر سے رابطہ کریں کمیونٹی سینٹر سے رابطہ کرنا بہت آسان ہے لیکن ہر کوئی بات نہیں کر سکتا تو دوستو یہ تھی چوتھی ریزن جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے پانچویں اہم بی جے گا اپنے مت تک مت رکھئے گا یہی سوچ کر کہ یار نہ جانے لوگوں کے پیسے کتنی محنت کیوں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیسے کوئی کما کر اپنے بڑوں سے لڑائی لے کر یا ان سے معذرت کر کے یا ان سے شرط لگا کر خود کی ترقی کے لیے پیسے لے کر اس میں ڈالتا ہے اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے پانچویں اہم غلطی کہ جب آپ یو ایس ڈی ٹی کسی بھی بروکر سے بائی کرتے ہیں تو کبھی بھی جیز کیش اور ایزی پیسے سے بائی مت کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ جیز کیش والے کی لیمٹ ہوتی ہے پچیس ہزار ایزی پیسے کی بھی ایک دن کی لیمٹ ہوتی ہے پچیس ہزار آپ نے اس کو پنگ کیا بہنی کہ نو کیا آپ نے کہا بھائی مجھے پانچ ہزار کے ڈالر دے آپ نے کہہ دیا اس کے پاس نہیں محصول تھے آرڈر کینسل ہو گیا آپ کی ایک اٹیمٹ ضائع ہو گئی آپ پھر جیز کیش کے تھرو کرتے ہیں آپ پھر ایزی پیسے آپ اس طرح کر فائی سے سکس ٹائم کر لیں گے تو ابھی آپ کا اکانٹ کیونکہ بائی ناس فائیو ٹائم سے زیادہ آپ کو آرڈر لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے اس سے بھی لوگوں کے اکانٹ بند ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں لوگ لگا ہی جا رہے ہیں لگا ہی جا رہے ہیں لگا ہی جا رہے ہیں تو دوستو ذین میں رکھیں یہ بہت اہم موضوع اور میری کوشش تھی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا کر دے دوں تاکہ آپ دیکھتے رہیں اور عمل کرنا یہ آپ کے اوپر ہے مزاق کی باتیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بہت اہم موضوع اسے سمجھئے گا کوشش کریں کہ جب آپ یو ایس ڈی ٹی بائے کرنے جائیں تو آپ ایک ہی میکنیزم پہ بائے کریں بینک ٹرانسفر کیونکہ بینک ٹرانسفر کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہوگی بھی تو پانچ لاکھ تک ہوتی ہے کسی کی پندرہ لاکھ ہوتی ہے کسی کی ہوتی ہی نہیں اہم موضوع ہے ذین میں رکھئے گا بینک ٹرانسفر کریں جیز کیش ایزی پیسہ سے بچیں یہ پانچوں اہم معلومات ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اکاؤنٹ بند نہ ہو رہے ہیں ہوفیلی دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری اینرڈجی کے لیے ملتے ہیں اگلے ہی کسی اچھے سے موضوع کو لے کر تاکہ آپ کو ویڈیو فوراں ملتی رہے تو نوٹیفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا جا چاہتا ہوں اللہ